اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ٹیکنیکل چیزوں کو ضرور سمجھنا ہے تاکہ آپ پیسہ لگانے سے پہلے ٹیکنیکل چیزوں کو لازمی سمجھیں اور نام دیکھتے ہی جا کے پرچیز کرنے مت لگ جانا یہ ایک سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بائنینس اگر یوز کرتے ہیں سب بائنینس یوز کرتے ہیں تو یہاں پر بائنینس کا سب سے اوپر سرچ والا آپشن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس پر آنا ہے آپ نے اس پر آنے کے بعد شیڈو فورٹی سیون سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے شیڈو فورٹی سیون سرچ کرنے کے بعد آپ کو ٹاپ پہ یہاں پر فیڈ پہ ایک ملے گا یہاں پر شیڈو فورٹی سیون ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے مجھے فالو کرنا ہے اس فالو کرنے کا کیا سین ہے کہ اگر آپ ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن نہیں کر سکتے کہیں دوستوں کا وٹس اپ گروپ جوائن نہیں ہوتا ان کا لنک پر کلک نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آکے بائننس رہا کے یہاں پر شیڈو فوٹی سیون سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد مجھے فالو کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بہت سارے سگنلز جو ہے پروائیڈ کرتا ہوں جو کہ آپ نے آن ڈا سپورٹ آپ جو ہے نا بائی کرنے کے بعد وہاں سے پروفیٹ ٹیک کر سکتے ہو جیسے میں نے یہاں پر سولانا کوئن کا دیا ہوا ہے اے جی ایکس کوئن کا آئیل وی کوئن کا یہاں پر دیتا رہتا ہوں سنگنلز اسی کے ساتھ میں آپ کو امپورٹن نیوز وغیرہ کوئک جو نیوز ہیں وہ یہاں پر شیئر کرتا رہتا ہوں اگر آپ وٹس اپ کا گروپ جوائن نہیں کر سکتے تو یہاں پر مجھے لازمی سے فالو کریں اور آرٹیکلز وغیرہ بھی میں یہاں پر دیتا رہتا ہوں جن سے آپ جوہنا بہت ہی اچھا کیا کہتے ہیں کہ نولیج گین کر سکتے ہو تو لازمی سے یہاں سے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فالو کر دینا فالو کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے بھائی بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دینا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اگر آپ نے نہیں کیا ہوتا بڑھتے ہیں جو کوئن میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہوتی امپورڈنٹ کوئنس ہونے والے ہیں کیونکہ ان کوئنس میں لگانے کے بعد آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے ایک دو مہینے تک بھی یہ ٹائم ٹیکنگ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گبرانے والی بات نہیں ہے اگر آپ جو ہے زیادہ پیسے ارنگ نہیں کر سکتے آپ اپنا حساب لگا لینا بھئی دیکھیں مہینے میں آپ کتنے کما سکتے ہو دو مہینے میں آپ کتنا کما سکتے ہو تو آپ حساب لگا لینا اگر ان کوئنس سے ہٹ کے آپ زیادہ کماتے ہو تو آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر سجیسٹ کرنے والا ہوں اے جی آئی ایکس کوئن ٹیک ہے اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو سجیسٹ کیا ہوا ہے لیکن ابھی کے نیکس بل رن میں یہ بہت ہی اچھا پروفارم کرنے والا ہے آپ دوستوں کو یہ بتا دوں کہ اس کی بائنگ کہاں پر کرنی اس سے میں پہلے بتا دوں کہ پیچھے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 59.60 تک کا یہ ہائی مار چکا ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر 59.60 کا یہ یہاں پر ہائی مار چکا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ یہیں پر تھوڑا سا اٹک جائے گا اگر آپ اس کو 35 ٹیک ہے ابھی ایک دم سے پرچیس نہیں کرنا اگر یہ 35 کو نیچے آئے گا ضرور آئے گا ٹیک ہے 35 کو اگر آ گیا آپ نے 35 سینڈ پر اگر آ گیا 0.35 پر آیا تو آپ نے اس کو بائی کر رہا ہے بائی کرنے کے بعد آپ اس کا نیکس جو بل رن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا 70.60 تک کا ہائی مار سکتا ہے تو آپ نے اس کو ڈبل پیسے یعنی کہ 50 ڈالر لگا ہوئے تو آپ کو 100 ڈالر ریٹین میں ملے گا اٹلیس 90 ڈالر تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا تو آپ نے یہ والا جو کوئن ہے اس کو مس اپ نہیں کرنا بلکل مس نہیں کرنا اس کوئن پر آپ نے رگا دینا یہ ایک بہت سٹرونگ پروجیکٹ ہے میں نے آپ کو یہاں پر اب دیکھئے گا میں اگر آپ کو میں نے یہاں پر بتایا ہوئے کہ آپ کو پورا آرٹیکل اس کا مل جائے گا میں نے یہاں پر آپ کو جو ہے بلکل لکھ کے چھوڑا ہوئے شیڈو فوری سیون پر چلے جاؤ گے تو یہاں پر ای جی آئی ایکس کا پورا میں نے آرٹیکل چھاپ کے پورا جو ہے اپنا پورا بتایا ہوا کہ کیا سینے کہاں تک جا سکتا ہے اور یہاں پر پوری میں نے ڈیٹیل میں آپ سے بات کی ہے کہ ای جی آئی ایکس جو ہے کوئن وہ کہاں تک جا سکتا ہے کس طریقے سے چارٹ وغیرہ شیئر کی ہے میں نے اور یہ بہت ہی پرانا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے بہت پرانا پروجیکٹ ہے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ فائدہ دے سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ضرور اس کوئن میں انویسٹ کرنا ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو ہی انویسٹ کریں ٹھیک ہے یہاں پر پورا آپ اس ایٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے تو آپ جہاں پر جو ہے تھوڑا بہت پڑھ سکتے ہیں ایک ڈالر کو یہ امید ہے کہ ایک ڈالر کو ڈیٹ ڈالر کو یہ یہاں پر ٹچ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو لازمی سے اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرنا ہے ہم ڈیلی اس کا یوز کرتے ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ کوئن ہے تو ہم ڈیلی تو اس کا یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے اگر پچاس ڈالر ڈالر لگا کے چھوڑ دیتی ہو اگر ٹھارٹی فائب تک آتا ہے ٹھارٹی سیون تک بھی آتا ہے تو آپ اس کو پرچیز کرتے ہو تو ایک بہت ہی اچھی ریٹن میں اماؤنٹ آپ کو دیکھے رکھے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو نیکس آپ کو جو کوئن بتانے والا ہوں اس کوئن کی مجھے دیکھیں دو کوئنس آپ کو ایک کوئن تو میں نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا دوسرا کوئن میں نے ریکمینڈ کیا تھا اور جو ریکمینڈ کیا تھا وہ کوئن آپ کو بتا دے تو ان دو کوئنس ہوں ٹھیک ہے اس کی ریزن میں آپ کو یہاں سے بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلے دوسرا کوئن کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آئی ڈی کون ہے آئی ڈی کون آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی یہاں پر وائننس بھی لسٹ ہو ہے اور ریسنٹلی ساری ایکچنجز پر یہ لسٹ ہو ہے اس نے اپنا ہائی مارا تھا دو پائنٹ فیفٹی کا ٹھیک ہے دو ڈالر اور پچاس سنٹ کا اس نے ہائی مارا تھا اب یہ مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے مسلسل ڈاؤن سنٹ پر اگر آپ اس کو یوٹلائز کرتے ہو تو نیکس مارکیٹ میں بل رن میں یہ ڈیٹ ڈالر تک بھی آپ کو پاپ دے سکتے ہیں ڈیٹ ڈالر تک آپ کو پاپ دے سکتے ہیں تو آپ حساب لگا لینا کہ اگر پچاس پہنتیس سنٹ سنتیس سنٹ چالیس سنٹ پر آپ اس کو خرید ہوگے اور یہ ڈیٹ ڈالر ایک ڈالر بیس سنٹ تک بھی اگر یہ چلا جاتا ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ پروفٹ ملنے والا نیکس بل رن کب آئے گا اس کے بارے میں بھی بہت ہی زیادہ نادان ہے اب ان کا مجھے خود سمجھنی آ رہی ہے کہ میں کس طریقے سے سمجھا ہوں میں بہت ہی مطلب یہ سمجھنی کہ آسان طریقے سے بتا رہا ہوتا ہوں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھوڑے سی ایسے مطلب دو پرسنٹ ایسے دوست ہیں لیکن ان کا بھی میں ٹرائے کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا بنا کر رکھوں ابھی دو گھنٹے تین گھنٹے کی ایک ویڈیو بناوں گا لیکن وہ کیا کہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنی پڑ اگر پارٹس میں میں ڈیوائیڈ کروں گا تو ایک دن کی چار ویڈیوز بنتی ہیں ابھی کے لیے ایک دن میں دو ویڈیوز دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیلی کے ایک ویڈیو ہوتی ہے ہماری دوپیر میں دو بجے سے لے کے چار بجے کی بیچ میں جو ویڈیو آتی ہے اس میں آپ کو سگنلز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور دوسری جو ہوتی ہے یہ والی ویڈیو جس نے ٹائم پہ آئی ہوئی ہے رات کے ٹائم پہ تو اس میں ہم ٹیکنیکل چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو ہے انڈیکیٹرز وغیرہ جو ٹیکنیکل چیزیں ان میں ہم دھیان دیتے ہیں ٹیک ہے تو ہمیں پھر وہ والی ویڈیو ڈالنے میں ہماری میری روٹین تھوڑی سے خراب ہو جائے گی لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بگنر لیول کی ایک ویڈیو لمبی سی بنا کے آپ کو دے دوں ٹیک ہے ہم نے دو کوئنٹ ڈیسائیڈ کر لیے اے جی آئی ایکس اور آئی ڈی کوئنٹ اب نیکس بڑھتے ہیں ہم نے میں نے یہاں پر آپ کو اے آر بی کوئ مرز تک یہ اس کی پام پیا اور وہاں پر میں نے آپ کو ریکمینڈ نہیں کیا بہت زیادہ یوٹیوبرز نے اس کو پرموٹ کیا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کیا تھا اس کا ایک ریزن سمپل ریزن میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ تھا میرے بھائی یہ بہت ہی بڑے ایر ڈراب کے ساتھ آیا تھا جب ایر ڈراب کے ساتھ آیا تھا تو لوگ جو ہے ایک دم سے ایر ڈراب جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کی پرائش ڈمپ ہو جاتی ہے اس کے میں نے اس لیے ریکمینڈ نہیں کیا تھا کیونکہ جو اس کا اے ڈروپ تھا وہ بہت پہلے سے سٹارٹ ہو چکا تھا اور یہاں پر جو دوست ہیں وہ نہیں لے پاتے یعنی کہ ایک ہفتے میں دو دن میں یہاں پر نہیں لے سکتے تھے اتنا اچھا ان کو پروفٹ نہیں ہوتا تو میں نے ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن اب اس اے آر بی کوئن کو اگر آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے لانگ ٹیم کے لیے نیکس بل رن کے لیے آپ نے آپ کو تیار کرنا ہے تو میرا بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نائنٹی یا ایٹی سنٹ ٹھیک ہے نائنٹی سنٹ یا ایٹی سنٹ یا پھر ون ڈالر ون ڈالر تو میں یہاں پر سجیسٹ نہیں کروں گا لیکن آپ ثری سٹیپ بائنگ میں رکھتے ہوئے اس اگر کوئن کو لانگ ٹرم کے لیے یعنی کہ لانگ ٹرم یعنی کہ نیکس بل رن کے لیے اگر آپ ہولڈ کرتے ہو تو یہ اٹ لیس جو ہے نا ون فیفٹی ون سکسٹی کا ہائی مار سکتے ہیں اپنا آل ٹیم ہائی تو اگر یہ دو ڈالر تک بھی اس کی پوسیبیلیٹی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا کوئن ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کم سے کم رکھ رہے ہیں کہ ڈیڈ ڈالر تک یعنی کہ ون پوائنٹ فیفٹی سنٹ تک آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ ایک ہنڈر ڈالر کی اس کی بائنگ کرتے ہو تو بہت ہی اچھا آپ کو یہ پروفٹ دے کے رکھے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین کوئنٹ آلریڈی ہو چکے ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ تین کوئنٹ کس طریقے سے یہاں پر کرنے ہیں ایک اور کوئن یہاں پر بتاتا ہوں چوتھا کوئن جو ہم آپ یہاں پر کنسیڈر کرنے والے ہیں وہ ہے ای پی ٹی کوئن آپ ای پی ٹی کوئن دیکھیں بھائی بہت ہی مطلب کہ اچھا کوئن آپ یہاں پر سمجھ لیں کیونکہ جو ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے وہ اپنے اس کوئن کو ای پی ٹی کوئن کو جو ہے اپنے پورٹ فولیو سے کبھی الگ نہیں کرتا یہ ایک اچھی ٹریڈ بھی دیتا ہے جو کہ تھوڑے سے دو سو تین سو ڈالر یہاں پر انویس کرتے ہیں وہ ڈیلی کے یہاں سے اس کوئن سے جو ہے پندرہ بیس ڈالر ارن کر کے جاتے ہیں اٹلیس دس ڈالر تو ارن کر کے ہی جاتے ہیں اس کوئن سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو بائنگ رینج کیا ہو سکتی اس کی اور اس کی جو نہیں سیلنگ رینج کیا ہو سکتی ہے جب نیکس بول رن آئے گا تو دیکھیں میرے بھائی ابھی کے لیے یہ کوئن جو ہے ٹویل پائنٹ ٹھارٹی سینٹ پہ ابھی چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹویل پائنٹ یعنی کہ بارہ ڈالر آپ سمجھ لیں کہ ابھی اس مارکیٹ کے لیے چل رہا ہے لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس ڈالر تک کا اس کا ہائی تھا بیس ڈالر کا ہائی یہ اسی دو مہینے پہلے کی بات ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر اس کے پیچھے جاتے ہیں تو لانچنگ اس کی پرائیس جو ہے یہاں پر لانچ ہوتے یہ ہنٹر ڈالر تک گیا تھا سمجھ رہے یہ بات تو نیکس بول رن آتے ہی نیکس بول رن جیسے ہی آیا تو میرے بھائی اس نے جو ہنا سترہ اٹھارہ بیس اور اس سے پچیس ڈالر تک بھی اس کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ہاں تک جائے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر رہا ہے پوری اماؤٹ نہیں لگانی ہے اگر اس کوئن میں آپ انویس کرنا چاہتے ہو تھوڑا سا بڑا کوئن ہے لیکن اگر اس کوئن میں انویس کرنا چاہتے ہو تو آپ نے پوری اماؤنٹ اپنی کبھی بھی نہیں لگانی آپ نے جو ہے پچاس ڈالر تیس ڈالر تک آپ نے لگانی ہے تاکہ آپ دوسری ٹریٹس بھی کر پاؤ نیکس بولرن آتنے سے پہلے بھی دوسری ٹریڈز کر پاؤ ٹھیک ہے تو یہ والا ہمارے پاس چوتھا کوئن تھا آپ نے اس کو بھی اپنے پورٹفالیو میں لازمی سے ایڈ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس کوئن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز بتائی جاتی ہیں آپ کو سنگنلز بتائی جاتی ہیں دیکھیں ہر گیز اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ جو لیولز آپ کو بتائے جائے ایکزیکٹ وہ لیول اچیو ہوں ٹھیک ہے انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے ابھی دیکھیں کہ میں نے دوپہر کو اے جی آئیکس کا جو میں ایک دیکھیں میری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ سگنل کیوں دیتا ہو اس کا میں ایک ریزن بتاتا تو میں نہیں چاہتا اپنے سبسکرائبرز کو کہ ڈیلی کی چار دفعہ سگنلز دوں سارے کوئنز کے سگنل دوں اور آپ کو ہڑ بڑی مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ جب میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے پانچ چھ گھنٹے بعد سات گھنٹے بعد جو ہے نیچے وہ کوئنز نیچے آنے لگتے ہیں آپ نے اگر ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا میرے کوئنز کو اگر میرے سگنلز کو فولو کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اتنا ٹائم ٹیکنگ کرتے ہیں نیچے آنے آتے وقت ٹھیک ہے تو جب نیچے آتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس لیول کو بھی پہنچ جاتے ہیں جو کہ ہم نے جو ہے نا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو ابھی میں دن میں کئی کئی یوٹیوبرز ہیں دن میں دو دو تین تین دفعہ بھی آپ کو جو ہے سگنلز پروائیڈ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ کنفیوجن ہوتا ہے میرا یہاں پر ماننا ہے کہ اگر آپ جو ہے دن کی ایک ویڈیو بھی سگنلز والی ہو اور آپ وہاں سے اچھا ارن کر لو کہ یعنی کہ پانچ دس ڈالر ڈیلی کا اگر کما ہو تو آپ جو ہے ایزیلی مہینے کا ڈیٹھ سو دو سو ڈالر ارن کر کے جاتے تو اس لیے میں زیادہ آپ لوگوں کو نہیں کھپاتا آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جب بھی میری ویڈیو آئے میرے بھائی تو اگر کوئن کی قیمت جیسے کہ میں نے اے جی آئی ایکس کو بتایا تھا کہ تھری سٹیپ آف بائنگ ہمیشہ میں ریکیمنٹ کرتا ہوں اور میں نے پروریسٹ ہی اسکو بتایا تھا کہ آپ نے کہاں تک اس کو where باریسٹ کرنا ہے میرے بھائی آپ نے اس کو invest کرنا ہے فورٹی ون سینڈ پر ٹھیک ہے اب ہی فورٹی ون سینڈ سے یہ دیکھیں صرف اور صرف دو سینڈ نیچے آیا ہے دو سینڈ نیچے یہ جو کہ ایک بہت بڑی بات نہیں ہے دو سینڈ سے نیچے آیا ہے اب آپ کو اور اچھا فائدہ ہوگا کہ انہیں دو سینڈ سے نیچے آپ اس کو پروریسٹ وبرور سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس طریقے کے جو کوئنس ہوتے ہیں اس طریقے کے سگنلز ہوتے ہیں وہ انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے اگزیکٹ لیولز اجیب نہیں ہوتے تو آپ نے انتظار کرنا ہے ہر ایک چیز آپ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کینڈلز کو دیکھتے ہوئے کبھی بائنگ نہ کریں کینڈلز کبھی گرین ہوتی ہے تو آپ بائنگ کرتے ہو ریڈ ہوتی ہے تو سیلنگ کرتے ہو ایسا نہیں کر رہا کینڈلز آپ کو دوکھا دے جاتی ہے جو ریڈ ہو جاتی ہے آدھے پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ایک بہت اچھا ہائی مار لیتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ میں نے کیوں سیل کر دیا یہ تو اوپر چلی گئی ہے ریڈ پہلے ہوئی تو یہ کینڈلز کی کلرز پر نہیں جانا تھوڑا سا ٹیکنیکل انیلیسز کیا ہونا چاہیے بندے کا میں نے جو کہ آپ کو اپنے چینل پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ ٹیکنیکل انیلیسز کیا ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میری پلیلیس وغیرہ دیکھ سکتے ہو ٹیکنیکل انیلیسز کی ٹھیک ہے اچھا جی ہمارے پاس چار کوئن ہو گئے پہلا نمبر پر اے جی آئی ایکس ہو گیا دوسرے نمبر پر آئی ڈی کوئن ہو گیا اے آر بی کوئن ہو گیا تیسرے نمبر پر اے پی ٹی کوئن ہو گیا چوتھے نمبر پر اب میں آتا ہوں نیکس کوئن کی طرف نیکس کوئن جو ہے ہمارے پاس جو یہ بائنینس پر اویلیبل نہیں ہے وہ دوسری ایکچینجز پر اویلیبل ہے جیسے کہ کوئن پر اویلیبل ہے تو میں نے آپ کو یہاں پر اس کو ریکمنٹ بھی کیا تھا تو کوئن ہم کھول لیتے ہیں کل بھی میں نے آپ کو لونگ ٹیم ہولڈنگ کے لیے اس کو کہا تھا کہ لونگ ٹیم ہولڈنگ کے لیے یہ بلر کوئن جو ہے آپ رکھ سکتے ہو بلر کوئن ایک زبردست پروجیکٹ ہے ریسنلی ایڈ ہوا تو ہم نے اس سے بہت زیادہ پروفیٹ بھی لیا اور بہت اچھے پروفیٹ ٹیک کرنے کے بعد ہم نے اس مارکیٹ سے ایگزٹ کیا تھا اب یہ بلر کوئن اگر آپ کے پاس کوئن اگر یوز کرتے ہو تو یا اگر نہیں بھی یوز کرتے تو اس میں کوئن میں آپ سمپلی جو ہے نا 20 ڈالر 30 ڈالر آپ اس میں انویس کر سکتے ہو ٹھیک ہے 20 ڈالر انویس کر کے چھوڑ دو اور وہاں پر اس کو کہاں سے پرچیز کرنا ہے میں آپ کو اس کا لیول بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے میرے بھائی اس کو 50 پر فرسٹ اپ بائنگ 10 ڈالر کا آپ خرید لیجے گا اور اگر اس سے نیچے آتا ہے تو میرے بھائی 45 سنٹ یا 40 سنٹ تک آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہو ٹھیک ہے 40 سنٹ at least 45 سنٹ یا 40 47 سنٹ پر آپ جو ہے اس کو پرچیز کر سکتے ہو اس کے بعد نیکس یہ اوپر بہت اچھے طریقے سے جانے والا میں ون ڈے کا کینڈل چارٹ یہاں پر دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ لیسٹ ہوا تھا یہاں پر لیسٹ ہونے کے بعد یہ کہاں تک گیا میرے بھائی لیسٹ یہ کب ہوا تھا یہ دو فروری چودہ فروری کو یہاں پر آپ کا یہ کوئن جو ہے لیسٹ ہوا تھا اور پانچ ڈالر اس کی ہائیس پرائس تھی پانچ ڈالر اس کی ہائیس پرائس تھی نیکس بولرن میں آپ کو انشاءاللہ یہ کوئن جو ہے بہت ہی اچھا پرفارم کر کے اٹلیسٹ دو ڈالر تک جا سکتا ہے دو ڈالر تک اس کی امید ہے اگر دو نہیں گیا تو ڈیڈ ڈالر تو آپ کو لازمی ہے تو میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی چھوٹی سی کلکولیشن کر کے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کی پرائس میں آپ اس کو فورٹی فائیو سینٹ پر خرید لیتے ہو یا سمجھ لیں کہ فورٹی سیونٹ پر آپ اگر اس کو کیا کہتا ہے کہ ففٹی ڈالر کے آپ اس کو پرچیز کرتے ہو اور اگر یہ ڈیڈ ڈو ڈالر تک ہے ٹھیک ہے دو ڈالر تک اگر یہ ٹچ کر گیا تو آپ کو کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دو ڈالر کو اگر یہ ٹچ کیا میں نے تھوڑا سا لکھنے میں غلطی کر دیا میں ایک منٹ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر اس کی پرائس زیرو پائنٹ فورٹی سیونٹ پر آپ نے اس کو پرچیز کیا deceased pir Town Hun پر پرچیز کیا کتنے ڈالر کا آپ نے سمجھ لیا کہ 20 ڈالر کا ہی پرچیز کی 20 ڈالر کا پرچیز کیا ٹھیک ہے اس appropriate 20 ڈالر کا پرچیز اور neste bull turn آتے ہے آپ کا Got card وہ ہوا گیا دو ڈالر کا ٹھیک ہے وہ کتنے کا دو ڈالر ہو گیا تو آپ کو 20 ڈالر لگانے سے Rip $ 7 ڈالر takeaway hè آپ کو اچھا فائدہ ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اس coin کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اب میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ بلر کوئن تھا یاد رکھے گا دیکھیں جی جو نیکس بولڈرن آنا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یو ایس میں جس طریقے سے آپ کو بینک رائشز وغیرہ اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اسی کے ساتھ بیٹکوئن کے لیول کو دیکھ لیں تب بھی یہ اس کو کچھ نیجوتے کی نوک پر رکھ رہا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے جا رہا ہے اگر بٹکوئن تیس ہزار کے لیول کو ٹھیک ہے اس مہینے کرتا ہے یہ اگلے مہینے کرتا ہے ٹھیک ہے جون کے مہینے میں پھر ل magazine کو آپ جو ہے چائنا کی جو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو ای conséquل ان کی دیٹا ہے چائنا کی اگر وہ کرتی ہے تو اٹلیس اگر ٹیس ڈالر تین saw thirds moment ڈالرز کو اگر بٹکوئن ٹچ کرتا ہے تو آپ سمجھی یا کوئن آپ کے ترنے والے ٹھیک ہے تیس ہزار کے لیول کو اگر ٹچ کرتا ہے تو یہ کوئن ترنے والے ہیں یہ لیولز بہت بڑے نہیں ہیں دو ہزار چار ہزار کا آپ کو پتا ہے کہ بیٹ کوئن نے کس طریقے سے ریکاور کی ہے آپ کو پتا ہے چھبیس ہزار انیس ہزار سے دیکھیں کس طریقے سے آپ نے آپ کو اس نے ریکاور کیا یہ پچھلے مہینے کی بات ہے گیارہ طریقی بات ہے جب یہ انیس ہزار پانچ سو پہ تھا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں کتنا جوہنہ اس نے ہائی مارا تھا اور یہاں پر آٹھ ہزار ڈالر کا ہائی مارا جو کہ نارمل سی بات ہے دو ہزار ڈالر اس کے لیے بہت اہم سپورٹ ہوگا اگر تیس ہزار ڈالر تو آپ نے تیس ہزار جیسے ہی ہے تو آپ جو ہے اس کے بعد اس بیٹ کوئن کے لیے کوئی بھی کوئی بندہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اگر آپ کو وہاں پر اچھی ریزسٹن دیتا ہے اچھی سپورٹ بنا لیتا ہے یہاں پر تیس ہزار کی رینج میں تو آپ کو یہ نیکس مارکیٹ کے لیے بتیس ہزار تینتیس پینتیس ہزار پہ جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو اس چیز کے لیے آپ نے یہ کوئنس اپنے پورٹ فولی میں لازمی ایڈ کرنا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگیے ہوگی اگر اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے بھائی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بائنانس پر مجھے فالو کرنا منت بولیے گا اگر آپ کو ٹیکنیکل اینیلیسیز نہیں آتے اور تو سب سے اوپر والی ویڈیو دیکھئے گا پلی لسٹ ہے وہ والی دیکھئے گا ادھر وائس نیچے والی ویڈیو لازمی سے دیکھئے گا ریکمینڈڈ ہے آپ کو بہت ہی اچھے انڈیکیٹرز میں نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھئے اپنے دوستوں کا خیار رکھئے خدا حافظ and always stay creative